بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں ساجد علی امارات کے حوالے سے کل سوشل میڈیا پر ایک خبر انتہائی زیادہ وائرل ہو چکی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ امارات اگلے مہینے سے پاکستان اور انڈیا کے لیے فلائٹس بحال کرنے جا رہا ہے اور وہ تمام افراد جو امارات کا سفر کرنا چاہتے ہیں اپنا وکسین سرٹیفیکیٹ اماراتی امبیسی اور دفتر خالجہ سے اٹسٹیشن کروالے کیونکہ یہ اٹسٹیشن لازمی قرار دیا گیا ہے اس کے بعد وہ تمام افراد جو امارات کا سفر کرنا چاہتے ہیں انتہائی پریشان ہو گئے کیونکہ یہ ایک لمبا مرحلہ ہے اور کافی مشکلات اس میں اٹھانا پڑیں گے لیکن الحمدللہ آج ایک بڑی خوش خبری آئی ہے اماراتی امبیسی نے ایک ٹویٹ کیا ہے افیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ سے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ خبر بالکل فیک ہے اور اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے پاکستان سے امارات جانے والے افراد کو وکسین سرٹیفیکیٹ کی اٹسٹیشن کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور ایسا کچھ بھی اماراتی حکومت کی طرف سے نہیں آیا ہے تو وہ تمام افراد جو انشاءاللہ جیسے امارات کا فلائٹس کل جائیں گے اور ان لوگوں نے وکسین لگوایا ہے تو ان کو وکسین سرٹیفیکیٹ کو اٹسٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خبر بالکل بے بنیاد تھی جو کافی میڈیا چینل نے جو بڑے بڑے میڈیا چینل ہیں ان لوگوں نے اس خبر کو شیئر کیا تھا لیکن الحمدللہ اماراتی امبیسی جو پاکستان میں موجود ہے اس نے اس خبر کی تردید کر دی جو کہ ایک خوش آئین بات ہے تو ایک بریکنی نیوز تھی جو آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ